اسلام علیکم کیا علیکم کے خیریت سے ٹیک ٹاک ہے ویلکم ٹو تشو اس موسم میں جو بھی چیزیں آہ ویلیبل ہیں آہ جس میں فروٹس ہیں اس کا استعمال ریگولر کریں یہ آپ کے فائدے کے لیے کوئی سی بھی موسمی آہ پھل جو ہیں یہ آپ کی اس حوالے سے اور سبزیاں خاص طور پر آہ آپ کی صحت کے حوالے سے بہت فائدہ بند ہوتی ہیں اور سستی پڑتی ہیں اور میکسیمم ان کا استعمال کریں آج کل فروٹ کا پریمیم جو پھل ہے وہ ویسے تو انار ناثنگ لائکر لیکن بہت مہ گا ہے آہ مالٹے اکینو سنترہ مسمی کوئی سا بھی فروٹ استعمال کریں اور میکسیمم جتنا اس کا فائدہ اٹھا سکیں آہ کوشش کر کے اٹھائیں اور انشاءاللہ نیکس ویک میں ہم اورنج کے حوالے سے مالٹے کے حوالے سبسیزن پیک آگیا ہے تو اس کی بھی کچھ ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کی ایک تو ریسیپی کلاسک فشن چپ سے ایک خاتون نے ریکویسٹ کی تھی میں بھی ذرا فون پر چیک کرتا ہوں کی انہوں نے کی تھی اسلامباد سے تھی آہ بہت ہی مشہور ریسیپی یہ بیٹش ریسیپی ہے اور فشن چپ جس کو پوری دنیا میں مشہور کرایا ہے وہ بیٹش ہے انگلینڈ اور ان کے اہاں بہت ہی زبردست قسم کی سٹائل کی فشن چپ بنتا ہے اس کو ہم بنائیں گے ٹارٹر ساوس کے ساتھ بہت ہی مزے کا ساوس اور ساتھ میں بنا رہے ہیں ویتنمیز سپرنگ رولز ویڈ ڈپ سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے ویتنمیز رولی سپرنگ رول ہی ہے لیکن سٹائل اس کا بلکل ڈیفرنٹ ہے اور اس کے ساتھ ایک ڈپنگ ساوس بنے گا آم طور پر ہم لوگ سپرنگ رول کے ساتھ کچپ چلی گالک ساوس ہی زیادہ تر لیتے لیکن اس کے ساتھ بہت ہی مزے گا ایک ڈپنگ ساوس ہے اور وہ آپ کے ساتھ سب سے پہلے شیئر کرتے ہیں یہاں پہ میں نے کڑائی رکھ دی اور اس کو بھی ہم تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے اور ان دیم ٹائم ہا جاتے ہیں اس کے ڈپنگ ساوس کی طرف بہت سمپل ساوس اور یہ ویتنامیز ٹپیکل ویتنامیز ڈپنگ ساوس ہے چیزیں میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں ریٹ کرتے جاتے ہیں اس کی ڈپنگ ساوس میں چلی گالک ساوس ایک کپ ساتھ میں آگیا اس میں فش ساوس اچھا اس کا ذائقہ بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت مزے گئے لیکن اور یہ فارسن کھانوں میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے فش ساوس اس میں اللہ بھلا کرے تین کھانے کے چمچ ہے ساتھ میں آگیا اس میں چینی ایک کھانے کے چمچ تھوڑا سے اس کو میٹھا کرے گے زیادہ نہیں لیکن ذائقہ بہترین ہو جائے گا ساتھ میں چوب گار لے کے ایک کھانے کے چمچ اور ساتھ میں ہری مرچ ہے تین ادد ہلکا سا سپائسی کرے گا بہت زیادہ نہیں ہے ہری مرچ ہے اپنی حساب سے دیکھ لی جائے گا آپ کے علاقے میں کیسی ہیں ٹیسٹ کے پوائنٹ ویو سے اگر بہت تیکھی ہیں تو پھر کم استعمال کی جائے گا اور ساتھ میں گاجر ایک ادد چاپ کیوی ساتھ میں شملہ مرچ ہراپیا سوری سپرنگ انین ایک ادد اور ساتھ میں اس میں کی برینڈ کم استعمال کریں گے وینگر اچھا ان کے بہت زبردست بڑی رینج آپ کے پاس جس میں ڈی پی ساؤس ہے خیوڑا ہے اپل سیڈر وینگر ہے چلی ساؤس ہے اور ورسٹر ساؤس ہے اور بہت زبردست قسم کین کا زیادہ ہے بہت بہتری کولیٹی ان کی بہت اچھی ہے اس میں شامل کریں گے کہاں گے سرکا 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 تین کھانے کے چمچ اور اس کو میں تھوڑا سا مکس کروں گا اچھا آپشنل ہے اگر اس میں آپ سویا ساؤس بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کی بلینڈ کم تھوڑا سا سویا ساؤس بھی شامل کریں گے دو سے تین کھانے کے چمچ بس اور اس کے بعد اس کو میں تھوڑا سا مکس کرنا ہے پانی اس وقت استعمال کیجئے گا اور انکیس آپ کو اس کو اور پتلا کرنا ہو میرے حساب سے بلکل پرفیکٹ اس کی گاڑا پن تو اس کو پانی اس میں شامل کرنے کی ایسا ضرورت نہیں پڑی گی مکس کیا ساتھ میں تھوڑا سا نمک شامل کر دیں گے ویسے سویا ساؤس میں شامل کیا تھا لیکن ایک چاہ کا چمچ نمک بھی شامل کر دیں گے تو اس کا ٹیسٹ بیلنس ہو جائے گا یہ ہو گیا ریڈی سمپل ڈپنگ ساوس اور اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم ہماری سپرنگ رول کی فلنگ کی طرف اور کڑائی لے لی اس میں تھوڑا سا آئل سب سے پہلے تین سے چار کھانے کے چمچ اور یہ تیز آنچ پہ ہوگا ذہن میں رکھے گا فل گیس اگر آرہی ہو تو ادر ویس تو مشکل ہو جائے گی آپ کو یہ آنچ یہاں پہ میں ایک خاتون ہمارے شو میں آئی تھی اور رول نے فلیم دیکھ کی بولتی ہے ایک کیسا فلیم ہے ہمارے گھر میں تو ایسا کبھی بھی نہیں آیا تو یہ ایک مسئلہ ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ آج کل بہت زیادہ ہے لیکن کوشش کریں کہ اس کو جتنا ہائی فلیم ہو سکے ایک کھانے کے چمچ اس میں نے لیسن چوپ کی آواز شامل کیا ہلکا سا اس کو کریں گے فرائے اس کے بعد اس میں چکن شامل ہو رہا ہے جس کی مقدار ہے اللہ اللہ کریں بولنس ایک پاوہ صرف لیکن اس سے تقریباً ایک درزن سپرنگ رول اور آٹھ سے دس سپرنگ رول بنیں گے اس کو تھوڑا سا ہم نے پہلے فرائے کرنا ہے خیز آنچ پہ اور سبزیاں جب شامل ہوں گی پھر زہن میں رکھے گا ہمارے آم طور پر سپرنگ رول بنتے اس میں ہم سبزیاں بہت زیادہ پکا دیکھیں اس میں بل کل لائٹ پکانی ہے لائٹ سے مراد میں بھی آپ کو بکھاتا ہوں سب سے پہلے اس چکن کو تھوڑا سا پکنے دیں گے اس چکن جیسے ہی پکا اس میں ہم چار سبزیوں کے استعمال کر رہے ہیں گاجر مکعی بن گو بھی اور یہ بین سپراؤک ہے یہ اگر مل جاتے ہیں ایزی لی تو ٹھیک ہے ادھرواس کو مسٹ نہیں آپ اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں چکن کو مکمل طور پر پکانا ہے جیسے چکن پک گیا سبزیاں شامل ہوں گی ساتھ میں اس میں سبزیاں شامل ہو رہا ہے اور مکس کر کے سیدھا اتار لیں گے سپرنگ رول جب بھی بنائیں گے ذہن میں رکھے گا تیز آنچ پانی نہ چھوڑے مکس ڈرائی ہونا چاہیے بلکل چکن جیسے ہی پکا اس کے بعد یہ آگیں اس میں سبزیاں بن گو بھی مکعی بین سپراؤٹ گاجر اویسٹر سوس اور تھوڑا سا نمک نمک تھوڑا سا رکھنا ہے کیونکہ اویسٹر سوس میں کافی نمک ہوتا ہے اس کے بعد سپلی اس کو اپنے تیز آنچ پر مکس کیا اور بس یعنی سمجھ لیں کہ لٹرلی مکس کرنا ہے بس زیادہ پکانے نہیں سبزیاں اویسے بھی پکنا ہے اس کو سبزیاں 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 بری طور پر تھنڈا بھی ہو جائے اور یہ پانی نہ چھوڑے ایک بڑی ٹری لے بڑی ٹری لے اور اس کو کھلا رکھیں گے تو تھوڑا سے پانی نہیں چھوڑے گا یا تھوڑا ترہ اگر پانی چھوڑ بھی دیا ہے ڈرائی اپ ہو جائے گا ڈرائی اپ ہونا اس ویسے ضروری ہے کہ رول پھر آپ کے کرسپی کرنچی بنیں گے اس کو پھیلا دیتے ہیں اور بس اور اس کے بعد ہم نے سمپلی اس کو رول پٹی ہے اچھا اس کو رول کو سیل کرنے کا جو یہ طریقہ کار ہے عام طور پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ صرف میدے کے استعمال کرتے ہیں میدہ لے کے اس میں پانی شامل کر دیتے ہیں جبکہ میرے ساپ سے اگر آپ میدے میں ایک انڈا شامل کر دیں اور اس کو پھینڈ دیں بس اور یہ پھر دیکھیں گا یہ جو لئی بنے گی یہ رول کو بڑا اچھی طریقے سے سیل کرے گی اور یہ آپ کو کام آئے گا رمضان میں بھی کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہم عام طور پر سموسے اور رول جب بناتے ہیں رمضان میں فریزر میں رکھتے ہیں فریز کرتے ہیں تو وہ جیسی نکالتے ہیں آپ استعمال کے لئے تو وہ جہاں سے اس کو سیل کیا گیا ہوتا ہے وہ جگہیں کھل جاتی ہیں رول آپ کے یہ سموسے یہ آپ کو بہتر طریقے سے سیل کر کے رکھے گا دو تین مینے اگر آپ نے رول رکھنے یہ نکالیں گے جیسی یہ وہاں سے سیل جہاں سے کیا ہے وہ سیل انشاءاللہ نہیں کھلیں گے جو بہترین طریقے سے پیک ہوکے رہیں گے یہ مکس ریڈی ہو گیا اچھا اس کو ہم نے تھوڑا سا پتلا کر لینا ہے بلکل تھوڑا سا پانی سمجھنے کی آتھ کھانے کا چومت زیادہ نہیں بس اور اس کے بعد سمپلی اس کو مکس کر لیں گے ہماری اس کی رول کا کام سارا کمپلیٹ ہو گیا یہ ہماری اس کی رول کی فیلنگ آگئی فیلنگ کو میں نے ٹرین میں بچھا گئے تھوڑا تھنڈا ہوں نے چھوڑ دیا ہے اور یہ اس کا ڈپنگ ساوس آگیا یہ اس کو سیل کرنے کے لیے جو لئی تھی وہ تیار ہو گئی اور رول کی پٹی ہمارے پر پڑی ہوئی ہے بریک پہ جا رہے ہیں وہ واپس آتے ہیں پر آپ کو پہلے سمپل رول بنانا سکھا دیں گے پھر اس کی ڈی فرائنگ ہونی ہو اور اس کے بعد بہت ہی میری فیوریٹ ریسپی ویتنامیز سپرنگ رولز ویڈ ڈپ اجزہ رول پٹی ایک پاکٹ انڈا ایک ادد میدہ دو کھانے کی چمچے تیل تلنے کے لیے فیلنگ کے لیے چکن بون لے سلائسٹ دو سے پچاس گرام بین سپراؤٹس پچاس گرام کاجر سلائسٹ دو ادد بند گو بھی شرڈڈ ایک ادد چھوٹی اسٹر ساوس پانچ کھانے کی چمچے ڈمک ایک جائے کا چمچہ سویٹ کون ایک کپ تیل چار کھانے کی چمچے لیسن دو کھانے کی چمچے ڈپنگ ساوس کے لیے جلی گالک ساوس ایک کپ فش ساوس تین کھانے کی چمچے سرکہ تین کھانے کی چمچے چینی ایک کھانے کی چمچہ لیسن چاپٹ ایک کھانے کی چمچہ ہری میٹ چاپٹ تین ادد گاجر چاپٹ ایک ادد چھوٹی ہری پیاس سلائس ایک ادد پانی ایک کپ لے جی اپس آگئے اور یہاں پہ رول کا مکس تیار ہو گیا اور یہ آگیا ہمارا ڈپ جو ہم نے بنایا اس کے ساتھ ویتنمی سپرنگ رول بنا رہے ہیں اور عام طور پر چینیز رول بنتے ہیں یہ اسے تھوڑا سے مختلف ہیں لیکن اس کی جو سب سے یونیک بات ہے وہ اس کا ساوس ہے یہ ڈپنگ ساوس جو ہے یہ بڑا ڈفرنٹ ہے جس میں آپ کو پتایا ہے ہرا پیاز لیسن تھوڑا سا ساتھ میں گاجر چوب کیوی چلی گارلک ساوس وینیگر تھوڑا سا سویار ساوس ڈال دیا اوپشنل اور ہری مرچے تین ادد اور ساتھ میں تھوڑا سا نمک اور فرش ساوس تین کھانے کے چمچ فرش ساوس ہے وہ کافی نمکین ہوتا ہے زہن میں رکھے گا کہ وہ جب شامل کریں گے نمک پہلے چک لی جائے کے زیادہ نہ ہو جائے اچھا جی یہ مکس ہمارا ہو گیا ریڈی اور یہ ہماری لئی ریڈی ہو گئی اور یہ آگئے ہمارے سپرنگ رول کی روٹی اور دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو سمپل یہ ہے کہ آپ اس کو سنگل لئیر میں بنائے دیکھیں ایک سنگل روٹی لیکن ہمارے پاس اس کو تھوڑا اور کرسپی کرنچی کرنے کیلئے میں اس میں دو لئیر استعمال کر رہا ہوں یعنی دو روٹیاں اور یہ مکس آ گیا اور رول بنانا بہت آسان اس کے بعد ہے یہ آپ نے سمپل یہاں پہ رکھا اس کو فلنگ بہت زیادہ نہ رکھیے گا ہوتا ہے نا آپ کو اگدم خیال آتا ہے کہ ایر اس میں تھوڑا زیادہ فلنگ زیادہ کر دوں گا تو بہتر بنے گا کوانٹیٹی اس کی حساب سے رکھے گا جتنا رول بنا رہے ہیں یہ فلنگ آگئی اس میں اور اس کے بعد پہلے سائیڈوں کو ریپ کریں اس طریقے سے اس کے بعد یہاں سے پکڑ کے اس کو سمپلی یہ دیکھیں اور سوڑا سا ٹائٹ کریں یہ بس یہ آ گیا اور یہ رول کرتے گئے اس کی ایج آئے گی ایج آپ نے اس طرح سیل کرنی ہے یہ اس کی لئیلی پہلے ادھر لگائی اور پھر اس کے اندر سائٹ پہ بھی لگانی ہے کیونکہ دو روٹیاں ہیں اور یہ روٹیاں کھل نہ جائیں اس وجہ سے اس کے بعد سمپلی اس کو رول کر دیا یہ دوسری روٹی کو بھی سیل کرنا ہے اچھے طریقے سے تھوڑا سا ٹائٹ کر لیں اور اس کے بعد سمپلی اس کو رول کر دیا یہ آ گیا ہمارا رول اوائل میں نے آپ پہ رکھا ہوئے ڈی فرائنگ کا دوبارہ پھر آپ کو بتا دیں ایک کے جگہ میں دو روٹیاں استعمال کر رہا ہوں لیکن آپ ایک استعمال کرنا چاہ رہے ہیں ایک کر لیں البتہ ایک چیز زہر میں رکھے گا رول سمو سے جب بھی بنتے اس کو آپ نے دھیمی آنج پہ پکانا ہے مطلب دھیمی آنج سے درمیانی آنج تیز آنج پہ پکائیں گے تو یہ روٹی کرسپی نہیں ہوگی اور اس میں اگر آپ نے دیکھا ہو بلبلے بن جاتے ہیں بہت وہ بلبلے اسی وجہ سے بنتے کہ آپ اس کو تیز آنج پہ پکاتے ہیں اور وہ روٹی جو ہے کرسپی کرنچی نہیں ہو پاتی پھر دوبارہ دکھا دیں آپ کو یہ ایک سائٹ پر ہم نے فیلنگ رکھی یہ سائیڈے ریپ کی اس کے بعد یہ ہاتھ سے پکڑا اس کو اور تھوڑا سا ٹائٹ رول کریں گے تو اس کی پریزنٹیشن کے پونٹی وی سے اچھا ہے گا یہ رول کرتے گے اے جائی یہ لئی لی اور یہ لئی جو ہے چونکہ ڈبل روٹی ہم استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے ہر طرف اس کو لگانا ہے تاکہ یہ پروپر طریقے سے سیل ہو جائے یہ لئی جائے سمپلی رول کیا اور رکھتے جائیں گے تھوڑا سا ٹائٹ کر لیں اس کو اور بس یہ ہاتھ سے آپ کو فیل کر لیں گے کہ یہ ٹائٹ رول ہوا کی نہیں یہ آگیا اور آنچ ہم نے درمیانی رکھنی ہے آئل میں نے بھی رکھا ہے گرم ہونے تھوڑا سا اور گرم ہو جائے اس کے بعد پھر ہم نے اس کی ڈی فرائن کرنی ہے اور بلکہ میں اس کو کروں گا یہ کہ اس کو آخر میں ہی ڈی فرائن کریں گے تاکہ کرنچی رہے جب ہی ذہن میں رکھیں گے اس کو آپ نے بنانے ہو یہ آپ نے سمپلی رول بنایا اور اس کو آپ فریز کر سکتے ہیں آرام سے آپ کے یہ ڈیڑھ دو مہینہ نکالے گا جب بنایا اس کو اچھی طریقے سے پہلے دیکھ لیں پروپر اس کا شیپ بن گیا ہو دوبارہ پھر آپ کو دکھا دیتے ہیں میرے حساب سے یہ تقریباً آٹھ رول بنیں گے آٹھ سے نو ایک پاؤ چکر میں کونٹیٹی بڑا سکتے ہیں اپنے حساب سے جتنے آپ نے پھر اس کی حساب سے زیادہ کرنا ہو ایک پاؤ میں آٹھ ہیں تو سمجھنے کے دو پاؤ میں آدھے کلوں میں سترہ آٹھ آٹھ آرہ یہ بڑے سائز کے رول ہیں عام طور پر جو بزار میں رول ملتے ہیں یہ اسے بہتر سائز کے ہیں کافی بڑے اور فلنگ بھی اس کی اچھی ہے اس کو سمپلی لیا اور یہ رول کرتے گئے بس کر کے بناتے جائیں گے اور پھر سائٹ پہ کرتے جائیں گے اور طریقہ کار بلکل وہی سیم جس طرح پہلے کیا تھا یہ لئی لگائی ڈبل روٹی استعمال کر رہے ہیں تو جہن میں رکھے گا ہر طرف اس کی ڈبل لیئر پہ بھی آپ نے میدہ لگائیے لئی لگائی نہیں ہے تاکہ پروپر طریقہ سے چپک جائے چلنج باس یہ ہو گئے رول تیار اور ابھی آجاتے ہیں ہم ایک اور کام کی طرف اور وہ ہے ایک خاتون ہے جن کا میں بھی آپ کے ساتھ سلائٹ شیئر کروں گا یہ ان کا نام حفیظہ خان ہے اور یہ ہوتی ہے کوئٹا میں اور مجھے میں انسٹاگرام کی طرح دیکھ رہا تھا کچھ کی ڈیکوریشن یہ جو فونڈنٹ کیکس ہوتے ہیں اور جب میں ان کی میں نے سائٹ دیکھی جو لوگ بلوستان نہیں گئے ان کو ہمارے ہیں تو ایسی بلوستان پورے پاکستان سے کٹا ہوا ہے بلکل لٹرلی حالانکہ کراچی کے قریب ترین ہیں لیکن بلکل بہت کم لوگ جاتے ہیں بہت کم لوگوں کو پتا ہے وہاں پہ جب میں نے یہ دیکھا ہے خاتون کا یہ کام تو میں اتنے امپریس ہوا کہ وہ جگہ بیسکلی بلکل کٹی ہوئی ہے وہاں پہ اگر لوگ اس طرح کا کوئی کریٹیف کام کر رہے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی دیکھیں ان کے کام کی کتنا زبردست کام کی ہے اور ان علاقوں میں رہتے ہوئے جہاں پہ دیکھیں کہ ان کی کتنے زبردست بنے ہوئے اور جن لوگ کو کوئٹا یا اور ان علاقوں میں نہیں گئے ان کو آئی ڈیا نہیں ہے کہ یہ کتنا زبردست کام ہے اس علاقے کے حوالے سے کتنا اچھا کام کیا ہے میں اگر ریلی سپورٹ کی ان کا نام بھی میرے خانم میں بھی میں چلا جاتا ہوں بلکہ چل جائے گا اور اوڈ ریلی اپریشیئٹ کے اس طرح کی کوئی بھی خواتین حضرات خاص طور پر خواتین جو گھروں میں کام کرتی ہیں جو اپنا کچھ کریٹ کرنا چاہیے کریٹیف کام کوئی سی بھی ہو بیکنگ کرتی ہوں کوئی کیکس بناتی ہوں کچھ پراؤنیز ہوں برگرز ہوں اوڈ ریلی ریلی ہیپی کہ آپ اپنی ڈیٹیل ہمارے سے شیئر کریں میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے شو کے طرح پلیٹ فارم کے طرح ان کو پروموشن ملے ان کا کام بھی اچھا چلے پلس کام کے فائننشل گین کی بات نہیں کریں گے پیسے کمائیں گے ان کی اپریسیشن ہونی چاہیے ان کی داد ریسی ہونی چاہیے ان کو بتا لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کتنا بہترین کام کر رہے ہیں پاکستان میں کسی بھی حصے میں کہیں پی بھی ہوں کراچی میں اور لاور اسلام آباد پشاور کوئٹا کسی بھی شہر میں ہو ضرور اپنی ڈیٹیل ہمارے سے شیئر کیجئے میں آپ کو دوبارہ ان کا نام بھی بتا جاتا ہوں اور ایک میٹھ دیکھو حفیظہ خان ہے اور ضرور ڈیٹیل میں نکال لو تھوڑا ضرور میرا فون میں اصل میں اتنی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کچھ پتہ نہیں لگتا کون کیک کریشنز ہاں کیک کریشنز ہے اور حفیظہ خان ان کا نام ہے کوئٹا میں ہوتی ہیں ضرور کیک بھی آرٹر کیجئے لیکن کام ان کا آپ نے دیکھا بہتری کوئی بھی خاتون ہو ان کا کوئی اپنا گھر کا بزنس ہو میں چاہوں گا کہ وہ پاکستان میں کہیں پی پی ہو اگر کراچی آنا ہو تو اپنا کام دکھانے کے لیے ہمارے شو میں آ سکتے ہیں آکے کوکنگ کریں اپنا پلیٹ فارم آگے بڑھائیں میں چاہ رہا ہوں کہ خواتین جو بہت بڑی آبادی ہماری باون فیصد ہم خواتین پر مشتمل ہے ورک فورس نہیں ہے اور بہت ساری خواتین آفیسز میں ان میں کام نہیں کرنا چاہتی گھر کی پروبلم کی وجہ سے سختی ہوتی ہے یا اور بھی اور بہت سارے مسئلے مسائلیں تو ان کے لیے بیس طریقہ جو ہے گھر بیٹھے اپنا بزنس کرنے کا ہے اور کوئی بھی ایسا بزنس جو آپ کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ کانٹیک کیجئے اگر کراچی میں ہیں تو ہم کوشش کریں گے اپنے شو میں آپ کو بلائیں تاکہ آپ کا بزنس پرموٹ ہو اور اگر پاکستان میں کسی بھی اسے میں اپنی ڈیٹیل بھیجوائے انشاءاللہ اپنے شو کے تھروں ہم کوشش کریں گے کہ ان کا اچھا کام پرموٹ ہو اور ان کی تاریف ہو کتنا زبردست کام کر رہے ہیں لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے تو ہماری پلائٹ فارم کتنا ہم کوشش کریں گے کہ جتنا ہم سے ہو سکے انشاءاللہ کوپریٹ کریں گے ہمارے ساتھ کالر رہے ہیں ماریا فرم کراچی اسلام علیکم ہیلو آہ کال راپ ہو گئی چلیج بریک پہ جا رہے ہیں ہم جب تکی رول سارے بنا رہے ہیں اور آپ پروگرام دیکھتے رہیے we'll be right back in a short while ویت نامیز سپرنگ رولز ویڈ ڈپ اجزا رول پٹی ایک پیکٹ انڈا ایک ادد میدہ دو کھانی کی چمچھے تیل تلنے کے لیے فلنگ کے لیے چکن بون لے سلائسڈ دو سے پچاس گرام بین سپراؤٹس پچاس گرام کاجر سلائسڈ دو ادد بند گو بھی شرڈڈ ایک ادد چھوٹی پوستر ساوس پانچ کھانی کے چمچے دمک ایک چاہ کا چمچہ سویٹ کون ایک کپ تیل چار کھانی کے چمچے لہسن دو کھانی کے چمچے ڈپنگ ساوس کے لیے چلی گالک ساوس ایک کپ فش ساوس تین کھانی کے چمچے سرکہ تین کھانی کے چمچے چینی ایک کھانی کے چمچہ لہسن چاپٹ ایک کھانے کا چمچہ ہری میرچ چاپٹ تین ادد گاجر چاپٹ ایک ادد چھوٹی ہری پیاس سلائس ایک ادد پانی ایک کپ اچھے جی واپس آگئے سب سے پہلا کام تو میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ جب بھی مچھلی آپ فرائی کرتے ہیں مچھلی کوئی فرائنگ کے دوران ہمیشہ پرابلم ہوتا ہے کہ مچھلی میں پانی بہت ہوتا ہے مچھلی کو یعنی کوٹنگ کو کڑک رکھنی کوشش کرتے ہیں تو اندر مچھلی ڈرائی ہو جاتی ہے یعنی اور کوکو جاتی ہے اس میں کام یہ ہے کہ آپ نے پکانا کام اس کو کوٹنگ بھی میں آپ کو طریقہ جو ہم کوٹنگ منائیں گے بڑی ڈیفرنٹ ہے بڑی کرسپی کرنچی کوٹنگ منے گی لیکن سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی تولیے میں یا کسی ٹیشو پیپر میں اس کو مچھلی کو اچھی طریقے سے کوٹ کر لیں ہوگی تو اس کا اپنا مچھلی کا اپنا موسچر پلس جو ایکسس پانی ہے یہ مل کے پھر اس کو بہت زیادہ نرم یعنی جو کڑک پن مچھلی میں ہے وہ نہیں آ پائے گا یہ آگئی ہے ہماری مچھلی بولنلس اچھے جو مچھلی میں استعمال کر رہا ہوں یہ ہے پنگاسس فش اور یہ ویتنام سے آتی ہے تھائلینڈ وغیرہ سے بھی آتی ہے فروزن آتی ہے عام طور پر میں اس کو پروموٹ ویسے نہیں کرتا لیکن فش اور چپ کے لئے تو میں کہتا ہوں آئیڈیل مچھلی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری قسم کی جتری مچھلی ہے وہ بولنلس جب آپ لیتے ہیں تو عام طور پر آپ کو مہنگی بھی پڑتی ہے یہ سستی پڑتی ہے کمپیرٹیو لی دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ کانسٹنٹ ہے بس یعنی بالکل ایک ٹیسٹ ہے پورے پاکستان میں ہر دفعہ آپ کو ایک جیسے ٹیسٹ ملے گا ٹیسٹ کے پانڈ ویسے بری مچھلی نہیں ہے عام طور پر جو فشنچپ بنتا ہے جو بریٹش ہے وہ کارٹ فش ہوتی ہے بڑی مزے کی بہت مجھے پسند ہے لیکن پاکستانی سمندر میں نہیں ہے یہاں پہ آپ بیکٹی استعمال کر سکتے ہیں جس کو سوہ کہتے ہیں ساتھ میں جو مچھلی والی مطلب گوشت والی مچھلی ہوتی ہے سستی آپ کو پڑتی ہے سوہ تھوڑی مہنگی ہے جس کو بیکٹی کہتے ہیں اس کے علاوہ کیا اس کو کہتے ہیں ڈورادو ایک مچھلی ہے بہت مزے کی یہ بونلیس میں سو بونلیس کوئی سی مچھلی لے اور اگر نہیں ملتی تو پاکستان میں کہیں بھی بھی ہیں سب سے بیسٹ یہ مچھلی ہے ایک کلوم نے مچھلی لی اس کی تھوڑی سی بیسک میرینیشن کریں گے زیادہ نہیں سب تھوڑی سی کالی مرچ وہ بھی بالکل تھوڑی سی ساتھ میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا لیمن جوس بالکل ہلکا سا کوٹ کرنے کے لئے زیادہ مویسچر اس میں نے ہلکا سا مچھلی کا جو لیمن جوس جو ہے بیسکلی اس کو بڑا مزے کا ٹیسٹ دیتا ہے اور اس کا مچھلی کا ٹیسٹ بہتر کرتا ہے لیکن بلکل تھوڑا سا یہ مچھلی مرینیٹ ہوگی اس میں اور کوئی چیز شامل نہیں کرنی اب آج جاتے ہیں اس کے بیٹر کی طرف جو کہ اس کا ٹارٹر ساوس ٹارٹر ساوس آپ کو پرانا چکھاتے ہیں اس کا مین ساوس ہے اور بہت ہی مزے کا ٹارٹر ساوس کے لئے میں چیزیں آپ کو دکھا دوں یہ سب سے مشہور ساوس ہے فش کے ساتھ فرائیڈ فش کے ساتھ اور خاص طور پر فشن چپس کا دمین پارٹ ہے آلوہ فشن چپس کو زیادہ تر دیا جاتا ہے میونیز کے ساتھ اس کے ساتھ چلی گارلک ساوس کیچپ پچپنی چلتا ہے صرف میونیز چلتا ہے میونیز میں ٹپ کریں بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے لیکن اسی بھی مزے کا یہ ساوس ہے اور اس کی میں آپ کو چیزیں بتاتا ہوں مقدار ٹارٹر ساوس کے لئے میونیز ہے ڈیڑھ کپ وینیگر پکلز ہیں ایک کپ میں آپ کو دکھاتا ہوں ہے کیا سب سے پہلے تو ہم نے ڈیڑھ کپ میونیز لیا اس کے بعد ہم یہ پکلز استعمال کر رہے ہیں جس میں کالا زیتون ہے حرد زیتون ہے اور یہ جو پکلز ہیں یہ کھیرہ ہے بسکلی جو بوتل میں ہوتا ہے اس میں کھیرہ بھی ہے اور ایک آدھ مرچوٹ وغیرہ جو ایرانی پکلز آتے ہیں یا نورمل پکل کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک چیز ذہن میں رکھے گا ان کو چاپ کرنے کے بعد اس کو آپ نے نچوڑنا ہے اس کا پانی نکالنا ہے اگر یہ نہیں نکالیں گے تو آپ کو یہ ساوس ہے ٹارٹر ساوس یہ پتلا ہو جائے گا سو ہم نے یہ اس میں شامل کر دیا چاپ کیا ہوا کھیرہ مکس مکس ویجٹیبل ہیں یہ اگر آپ شامل کرنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے ہرا اور کالا جیتون نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں پکلز کے ساتھ بھی کام چل جائے گا لیکن زین میں رکھے گا یہ تینوں آئٹم چاروں آئٹم جو بھی چاپ کیے اس کو نچوڑنا ضروری ہے نہیں نچوڑا تو اس میں پانی اتنا ہوگا کہ آپ کا ٹارٹر ساوس پتلا ہو جائے گا جو بھی آپ گالاپن میں دکھا رہا ہوں یہ اس کو ایسے رہنا چاہیے یہ اس وجہ سے رہے گا کہ آپ نے جو بھی پکل استعمال کی اس کو اچھی طریقے سے نچوڑ لیں یہ ہمارا ٹارٹر ساوس ریڈی ہو گیا اور اب ہم نے صرف مچھلی کا بیٹر بنانا ہے جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے اور اس کی لئے میرے لوں گا ایک ادت بول اور اس کی کونٹیٹیز آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے پہلا کام تو ہم نے آئل یہاں پرکھا ہوا ہے ٹارٹر ساوس ریڈی ہو گیا فشن چپ سے بیسکلی مچھلی کو ہم نے کالی مرچ نمک اور ایک کھانے کا چمچ یہ لیمن جوش لگایا بس اس کو بھی میں نے یہ پہ چھوڑ دیا اور اب یہاں پہ جاتے ہیں اس کی کوٹنگ کی طرف اور اس میں یہ آگیا میدہ اچھا میدہ اس میں ڈیڑھ کپ کون فلار اس میں ایک کپ یہ کون فلار بیسکلی یہ اس کو کڑا کرکے کرسپی کرنچی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا ہم استعمال کر رہے ہیں جو کہ بیکنگ پاورٹر اور بیکنگ پاورٹر ڈیڑھ چاہے گا بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے اس کوٹنگ بہت کرسپی ہو جائے گی اور پھر آئل بہت ایبزورپ کرے گی اور آئل ایبزورپ کرے گی تو پھر ہیلتھ کی حوالے سے لقصان دے اور اس کے بعد اس میں ہم نے تین عدد انڈوں کی زردی ڈال دی بس اور اس کے بعد اب اس کو یہی پہ چھوڑ دیں گے اس کا جو مکس بنے گا ہے ذہن میں رکھے گا اس کو ہم نے تھنڈا یعنی آئیس کیوب ڈالیں گے اس میں یہ اس کی خاص بات ہے کیونکہ آئیس کیوب ڈالے گا تو پھر یہ بلکل تھنڈا رہے گا اور جب تھنڈا مکس جاتا ہے گرم آئل میں پھر یہ کوٹنگ اسی کرسپ بنتی ہے تو ذہن میں رکھے گا کہ جب بھی اس طرح کا فائٹ فیچ بنا رہے ہو یہ بسیکلی ٹیمپورا مکس بھی ہے یعنی ٹیمپورا پراؤن اگر آپ نے بنائنے ٹیمپورا فیچ بنائنے ٹیمپورا چکن بنائنے اس کا بھی طریقہ یہی ہے بلکل تھنڈا مکسچر جیسی گرم آئل میں جائے گا یہ فوراں ہی بہترین طریقے سے بنے گا چولا میں نے آن کر دیا اور اب سمپلی اس کو اس میں آئیس کیوب شامل کرنی ہے میں درہا مانگوال لیتا ہوں عبداللہ بھائی ایس کیوب دے آئیس کیوب چلے جب تک تیل گرم ہو رہا ہے اور چیزیں میں آپ کو بتا دیری ڈیرڈ کپ اس میں میدہ ایک کپ اس میں کون فلاور اور ڈیرڈ چائے کا چمچ اس میں ہم نے بیکنگ پاورڈر ڈالا ہے نمک نہیں ڈلے گا ذہن میں رکھیے نمک بالکل نہیں ڈلے گا اور ضرورت بھی نہیں ہے مشلی میں تھوڑا سا ہم نے لگا دیا بس کافی ہے بیٹر میں ضرورت نہیں اس کی لیکن یہ مکس جو بنے گا یہ ذہن میں رکھیا گا یہ آئیس کیوب ہی ڈلیں گی اس میں خوب تھنڈا مکس ہوگا تو کہیں جا کے بہترین بنے گا تھوڑا سا میں اس میں پانی شامل کر رہا ہوں اور ہمارے ساتھ کالر ہیں ریگلر کالر فرا لاہور سے اسلام علیکم فرا ہلو اسلام علیکم اسلام کیسی آپ اللہ کے شکر آپ کی طبیت کیسی ہے بس کلاس خیر خیریہ تو کوکیز دیکھیں بسکٹ بیٹ دیکھے بنے جی جی بہت شکریہ دیکھیں میں نے بہت شکریہ میں نے کہا اس کے لیے ہم کر دوں بسکٹ بہت شکریہ اور آپ کے لیے بہت شاری دعائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح تامیاب کرے اور صحیح دی مہربانی تینکیو تینکیو سو مچ تینکیو تینکیو جی اللہ حافظ ایسے جی اس میں آئس کیوپ شامل کر دی اس کا سائنس کی آئس کی پیچھے اس کی پیچھے سائنس یہ ہے کہ جب گرم تیل میں یہ تھنڈا مکس جاتا ہے یہ فوراں کھڑک ہو جائے گا کرسپی ہو جائے گا دوسرا اس میں جو ہم نے کون فلار شامل کیا ہے وہ بھی کرسپی کرے گا تیسرا اس میں بیکنگ پاورڈر شامل کیا وہ بھی کرسپی کرے گا ساری چیزیں اس کو کرسپی کرنے کے لیے رکھیں اور دوسرا ایشو یہ ہوتا ہے جسر میں آپ کو بتایا کہ ڈی فرائی کر رہے ہیں دی فرائنگ میں اسی ٹائم میں آپ نے تازہ نکالا کھا رہے ہیں تو کھڑک ہے منٹ نہیں ہوا اور سارا نیرم ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ بسیکلی مکس کا تھنڈا نہ ہونا اور اس میں کون فلار کا شامل نہ ہونا اور اس کے بعد اس میں بیکنگ پاورڈر کا شامل نہیں ہونا یہ سارے فریکٹر ہیں اس کو اچھی طریقے سے مکس کیا آئیس کیوب میں تھوڑی سی کم کر دیتا ہوں کیونکہ تھنڈا ہو گیا کافی مکس اور اس کو ابھی تھوڑا سا میں اور مکس کروں گا آئل ہمارے پاس گرم ہو رہا ہے سمپلی فس کو ڈی فرائی کرنا ہے آج میں اس کی تھوڑی سی تیز کر دیتا ہوں اس کو ایک دفتر اور اچھی طریقے سے مکس کریں گے اچھا مکس جو ہے بیٹر یہ بہت تک بھی نہیں ہونے چاہیے اور بہت پتلا بھی نہیں ہونے چاہیے بس یہ والی آئیس کیوب بھی میرا خانم میں فارغ کر دیتے ہیں تھنڈا ہو گیا کافی ویسی موسم کھنڈا ہے لیکن آئیس کیوب کے استعمال آپ نے مست کرنا ہے اور اس میں جو گھٹلیاں وغیرہ ہیں وہ آپ نے ریموو کرنی ہے بلکل مکس کو اچھی طریقے سے پھیٹنا ہے اور بلکہ ہاں بریک آگئی ہے بریک پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں مشلی کی فرائنگ کرنی ہے اور اس کے بعد بلکہ سپرنگ رول تو میں آٹ کر دیتا ہوں پہلے سپرنگ رول فرائے کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر فرائے کر لیں گے تو بریک پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں ہی سٹارٹ کریں کنجی گل بیرٹ پیک لانسک فیش ان چپس اجسا بونلس فش ایک کلو میدہ ڈیر کپ کون فلار ایک کپ نمک ایک کھانے کا چمچہ انڈی کی زردی تین ادد کالی مرچ ایک کھانے کا چمچہ لیمون کا رستین کھانے کی چمچہ تیل تلنے کے لیے فروزن فرائز پانچ سو گرام بیکنگ پاورڈر ڈیر چاہ کا چمچہ چاٹر ساوس کے لیے میونیز ڈیر کپ وینیگر مکس پکل چاپ ایک کپ لیجی آپس آگے اور سپرنگ رول پک رہے ہیں اچھا کوکنگ ٹائم چھے سے آٹھ منٹ آئے اور کلر دیکھیں کیسے کنٹرول یہاں پہ دیکھیں آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ کتنا ٹیمپریچر رکھنا ہے عام طور پہ ہم لوگ اس کو فرائے کر رہے ہیں بہت ایز آنچ پہ اس سے جو خاص طور پہ ہم نے دو روٹیاں اس میں استعمال کی وہ کرسپی کرنچی نہیں ہو پائے گی پہلی لیئر بھی نہیں ہو پائے گی صحیح طرق سے سو اس کو آپ نے بس کنٹرول کرنا ہے تھوڑا سے اس کی ہیٹ اور کوشش کریں اس کو کانٹے سے یہ دیکھیں اگر ایک سائٹ پلٹ گئی اور دوبارہ نہیں پکری اس کو تھوڑا سے ہولڈ کر کے رکھیں گے تو وہ پک بھی جائے گی اور سیٹ بھی ہو جائے گی بھاجی دیکھیں یہ اگر رول ٹرن ہو رہا ہے تو آپ نے سمپلی اس کو ایسے پکڑنا ہے تھوڑی دیر کے لیے بس میرے خواب میں دو تیس میلٹ پکے گا یہ نکال لیتے ہیں اس کے بعد ایک اور چیز فشن چپ بن رہے تو اس میں چپس جو ہیں ویسے گھر کے آپ بنا سکتے ہیں پاکستان میں جو آلو ہے فرنچ فرائز فروزن فرنچ فرائز ہم استعمال کر رہے ہیں اگر آپ لوکل آلو استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن اوریجنل فشن چپس کی جو ریسیپی ہے اس میں جس قسم کے آلو اور یہ ریسیپی ہے فشن چپس یعنی فشن چپس بہت بڑا کردار ہے اسی وجہ سے اس میں بہتر کوالیٹی کے بہتر سے مراد آلو تو ہمارے آن جو آلو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ چاہلے یہی کے لئے رول فرائے کرتے گئے نکالتے گئے کلر کنٹرول میں رکھے گا اور درجہ کم رکھے گے تو وہ پرپر طریقے سے پکے گا ادر وائز کلر اس کا ڈارک آ جائے گا اور اندر سے کچھا رہ جائے گا یہ لیں باس اچھا جب بھی فرنچ فرائز فروزن فرائز فرائے کریں گے کبھی بھی اس کو ڈیفروس نہیں کریں گے ہمیشہ فروزن ہی ڈالیں گے آئل میں اور جب فروزن ڈالیں گے تھوڑا سے دور رہے گا یہ اس کا سپلیش جو ہوتا ہے آپ کا ہاتھ جلا سکتا ہے یہ اس وجہ سے ہم فروزن اس میں شامل کر رہے ہیں تاکہ جب پکے گی تو یہ بڑی کرسپی کرنچی رہے گی جس طرح کہ ہونی چاہیے اس کو فرائے کر رہے ہیں رول ہمارے فرائے ہو گئے اب سپس ہماری فش رہے گی فش ہم بالکل آخر میں فرائے کریں گے اور یہاں پہ ایک ادت چمش لے لیا بس تیز آنچ پہ اور جب بھی فروزن فرائے کریں گے ہمیشہ فروزن فرائز ہی ڈالیں گے اس میں اس کو تھو کر کے نرم کر کے نہیں ڈالیں گے اور ایک اور چیز ضروری کہ جب بھی ڈی فرائٹ کھانا کھا رہے ہیں ہمیشہ آپ نے اس کو کچن اب جاربن پیپر پہ نکالنا ہے تاکہ اس کا اضافی تیل اس میں سے نکل جائے اور اضافی تیل سے نقصان یہ ہے کہ یہ آپ کا وزن بڑھائے گا اور وزن بڑھائے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر اور بہت ساری بیماری یہاں سکتی ہیں لہٰذا اس سے بچنے کے لیے ڈی فرائٹ کھانے کھائیں مزے کریں کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہمیشہ ان کو اس کو اضافی تیل نکال لے کے لیے کچن اب جاربن پیپر پہ پہ رکھیں اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے اضافی تیل نکالنے سے کہ یہ آپ کو اور آل جو کھانے کے بعد ایک تہزابیت کی کیفیتوں کی ہے جلن کی اور یہ عام طور پہ ہیوی ہو جاتا ہے بہت رات کو کھانے اگر آپ نے ڈینر میں کھایا ہے ڈی فرائٹ فوڈ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پھر کھانا ہزم نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے بہتر ہوتا ہے کہ ڈی فرائٹ فوڈ کھا لے لیکن اس کو کچن ابزوربن پیپر پہ نکالیں تھا کہ اس کا اضافی تیل اس میں سے نکال جائے اچھے اس کو بہت زیادہ پکانا نہیں ہے یہ جو فرنچ فرائز ہے یہ ہاف کوکٹ ہے بازار میں جو ملتی ہیں فروزن فرائز یہ بلکل کچھی نی ہوتی تو یہ تھوڑی سی پکی ہوتی ہیں لہٰذا اس کو اور کٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو کٹ میں آپ کو یہاں پہ ڈیوز کر رہا ہوں یہ بلکل فائن کٹ ہے یہ آپ کو زیادہ نہیں پکانا پڑے گا لیکن فرنچ فرائز کے اس کیلئے فیشن چپ کے لئے جو آلو ہیں فرائز وہ تھوڑی موٹی ہوتی ہیں اور بازار میں اگر آپ کو مجھے ملی نہیں تو ہم نے یہ لے لی اور یہ لوکل ہیں مطلب یہ کمپنی ہے پاکستانی لیکن باہر سے منگواتی ہے اور یہیں پہ پیک ہوتا ہے لیکن یہ آلو یہاں کا نہیں ہے یہ اس کو فرائے کرتے ہیں اچھا فرنچ فرائز جب بھی بنا رہے ہوں اس کے کلر پہنا جائیے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں اس کو براؤن کرنے کی چکروں میں کیا اوپر سے کلر اس کا کچھا پر ٹیپ کر لگ رہا ہے یہ کچھا نہیں ہے اچھا خاصا پکاوا ہے اور یہ بھی تھوڑا سے اس کو مہر پکائیں گے اور پھر نکال لیں گے اور پھر جیسی نکال لیں گے کچھا پھر پیپر پہ اور تھوڑا سے اس کے اوپر نمک دلے گا عبداللہ بھائی نمک دیں تھوڑا بچ یہ اس کو فرائے کر لیا باقی فش کا کام بہت ایزی ایک دفعہ اس کو میشی طریقے سے پھر مکس کر لوں گا اور اس کے بعد مسلی تیار ہے سمپل اس کو ڈپ کریں گے اس مکس میں اور اور اس کے بعد مسلی کر لیں گے مسلی ہم نے بلکل آخر میں رکھی ہو فرائے کیلئے اس کو مکس کیا باس اب اس کا کلر دیکھ لیں آپ کو بہت سارے لوگوں کو لگتا ہوا کہ یہ کچھی ہے فرنچ فرائز یہ زین میں رکھے کہ فروزن بھی جو آپ کے پاس آرہی ہیں یہ پکیوی ہیں اور اس کے بعد مزید اس کو آپ بہت نہیں پکائیں گے ادھر ویس ہوگا کیا کہ بلکل کڑکو کے پاپڑ بن جائے گی اندر اس کی سوفٹنس نہیں رہے گی اسی وجہ سے اس کو آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہی نکال لینا ہے یہ نکالا اور نمک آپ نے اسی سٹیج پیس کی اوپر لگانا ہے تاکہ اگر ادھر ویس نمک چپکتا نہیں ہے ابھی تھوڑا سا اویلی ہے تو اس میں نمک چپک جائے گا ادھر ویس نمک سارا باہر رہ جاتا ہے سو اسی سٹیج پیس میں نے تھوڑا سا نمک ڈالا اور اس کو سمپلی مکس کر لیا اباس فرنچ فرائز تیار اس کو ہم یہاں پر رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد آجاتے ہیں مشلی کی طرف مشلی کی ٹائم چھے ساٹھ منٹ یہ آگئی مچلی تیل گرم ہے زین میں رکھے گا بہت گرم تیل اس کے بعد یہ مشلی لی یہ سمپلی اس کو اس مکس میں ڈپ کیا اور بس یہ آگئی that's it اس کو ہم فرائے کرتے جائیں گے یہ آخر میں رکھا ہوا یہ گھر میں بھی اگر آپ بنا رہے ہیں تو ساری چیزیں تیار کر لیں مشلی کا کوکنگ ٹائم بہت کام ہے اس کا ٹوٹل چھے سے سات منٹ کے اندر پک جائے گی تو ہمیشہ کوشش کریں گے اس کو اینڈ میں رکھئے گا فرائن کیلئے ایک چھوڑی سی بریک کا ٹائم ہوگیا بریک پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں مشلی بھی فرائے ہوگی اور باقی کام تو ہے سارے ڈی کہنے جائے گا بینٹ پیک بلانسک فیش اینڈ چپس اجسا بولنس فیش ایک کلو میدہ ڈیڑھ کپ کان فلار ایک کپ نمک ایک کھانے کا چمچہ انڈی کی زردی تین ادد کالی مرچ ایک کھانے کا چمچہ لیمون کارس تین کھانے کی چمچے تیل تلنے کے لیے فروزن فرائز پانسو گرام بیکنگ پاورڈر ڈیڑھ چاہ کا چمچہ چارٹر ساوس کے لیے میونیز ڈیڑھ کپ وینیگر مکس پیکل چوپڈ ایک کپ ترکیب ایک بول میں فیش لیمون کارس نمک اور کالی مرچ مکس کر کے ایک طرف رکھ دیں دوسرے بول میں میدہ کان فلار انڈی کی زرتی بیکنگ پاورڈر اور تھنڈا پانی ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں پھر بیٹر میں فیش کو ڈپ کر کے گرم تیل میں 6-8 منٹ فرائے کریں اور فرائز کو دوس منٹ ڈی فرائے کر لیں ٹارٹر ساؤس کے تمام اجزہ اچھی طرح مکس کر کے فیش اور چپس کے ساتھ سرف کر دیں ویت نامیز سپرنگ رولز ویڈ ڈپ اجزہ رول پٹی ایک پیکٹ انڈا ایک ادد میدہ دو کھانی کی چمچے تیل تلنے کے لیے فیلنگ کے لیے چکن بونلے سلائس دو سے پچاس گرام بین سپراؤٹس پچاس گرام گاجر سلائس دو ادد بند گو بی شرڈیڈ ایک ادد چھوٹی پوستر ساؤس پانچ کھانے کے چمچے رمک ایک چاہ کا چمچہ سویٹ کون ایک کپ تیل چار کھانے کے چمچے لیسن دو کھانے کے چمچے ڈپنگ ساؤس کے لیے جلی گالک ساؤس ایک کپ فش ساؤس تین کھانے کے چمچے سرکہ تین کھانے کے چمچے چینی ایک کھانے کے چمچہ لیسن چاپٹ ایک کھانے کا چمچہ ہری میٹ چاپٹ تین ادد گاجر چاپٹ ایک ادد چھوٹی ہری پیاس سلائس ایک ادد پانی ایک کپ ترکیب ایک پین میں تیل گرم کر کے لیسن ایک منٹ فرائے کریں پھر چکن شامل کر کے پانچ منٹ بھونیں اب باقی اجزہ ڈال کر ایک منٹ فرائے کریں اور نکال کے تھنڈا کر لیں پھر چمچے سے چکن مکس رول پٹی پر رکھ کر فول کریں پھر میدے اور انڈے سے سیل کر دیں یہی سب کچھ عمل دھرا کر باقی رول بھی بنا لیں پھر گرم تل میں درمیانی آج پر پانچ سے چھ منٹ رول ڈی فرائے کریں ڈپنگ سوس کے اجزہ مکس کر کے رول کے ساتھ سرف کر دیں واپس آگئے جی اور یہ ہمارے سپرنگ رول ویتنمی سپرنگ رول ساتھ میں ڈپنگ سوس یہ ہمارا آگیا ٹارٹر سوس ویت فرنچ فرائز اور اس کی مسلی بھی آگئی اچھا اس کا بیٹر کا خاص بات ہے جو میں آپ کی بنایئے اس میں کمال اگر آپ کوٹنگ کرسپی کرنچی ریگی بار سے دوسرا بڑا کنٹرول میں رہتا ہے اگر آپ کون فلار نہیں شامل کریں گے تو کلر اس کا بہت جلدی میدہ جلدی کلر پکڑتا ہے وہ کلر پکڑتا ہے لہذا ہمیشہ کون فلار شامل کریں گے تو اس کا کلر بھی کنٹرول میں رہے گا اور اگر آپ اس کو کلک بہت بنانے چاہتے ہیں جو ٹپیکل ہماری جس طرح مسلی پکتی ہے تو آپ پکا سکتے ہیں کلر اس کا خراب نہیں ہوگا یہ آگئی ہماری فیش ان چپس کی ریسیپی اور یہ ہم نے مزید پیسز ویسے تو جو افیشنیف بیٹیش ٹائل کھائی اس میں صف میونیز سف کیا گتے ہیں بہت مزید کفیل ہوتا ہے ویسے نو ڈاوٹ لیکن میں اس کے ساتھ ٹرٹر ساوس کا استعمال کر رہا ہوں تھوڑا زرہ مچھلی اس طریقے سے بنایا ہے کئی اور طریقہ بھی ٹرٹر ساوس بڑا اچھا کامبینیشن میونیز اور اس میں پکلز ہے بس میونیز یہ مسلیوی ہوگی تیار اور پرگرام کا ٹائم ہوا ختم آپ سے نتیجا تو انشاءاللہ کل دوبارہ ملاکہ دوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی